ندی کی زمین پر عوید قبضے کی عبجلہ ادھکاری سے شکایت یو پی کے رامپور کی تحصیل بلاسپور میں محمد یاکوب نام کے شخص نے ممتاز خان پر آروپ لگایا ہے کہ انہوں نے ندی کی زمین پر عوید قبضہ کر امروک کا باغ لگا لیا ہے جس کی شکایت انہوں نے عبجلہ ادھکاری کو پتر دے کر کی ہے جس میں موقع پر کئی ادھکاریوں نے جانچ بھی کی پر ابھی تک کوئی کارواہی نہیں کی ہے جبکہ آروپی پکش نے اپنا پکش رکھتے ہوئے ممتاز خانے ان آروپوں کو سرے خارج کرتے ہوئے بے بنیادی بتایا اور اپنا پکش رکھتے ہوئے کہا کہ امروک کی بگیا ان کی خود کی زمین میں لگائی گئی ہے جس کی خسرہ خطونی ان کے پاس ہے اور نقشہ بھی جنہوں نے شکایت کی ہے ان کی نظر میری زمین پر ہے وہ مجھے پریشان کر رہے ہیں تاکہ یہ زمین میں انہیں بیچ دوں پر ایسا نہیں ہوگا میں قانونی لڑائی لڑ رہا ہوں مجھے نیائے ملے گا یاکب صاحب آپ نے جو شکایت کری ہے وہ کیا شکایت ہے زمین کی معاملے میں جو جس طرح سے آپ بتا رہا ہے عوید قبضہ کیا گیا ہے ندی کی زمین پر سرکاری ندی کی زمین پر کیا ہے پوری بات بتائیے یہ صاحب کو انہوں نے جو ہے ندی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہوا ہے عمروز کا باغ اور دو کمرے پکے بنائے ہوئے ہیں کہاں یہ جگہ یہ جگہ جو ہے کوندلپور میں ہے کس نے قبضہ کیا ہے مونتاق خان ہے کیا اس میں کاروائی ہوئی آپ نے کس کس کو کاروائی کے لیے لکھا ہے میں نے ڈی ایم صاحب کو شکایت کری تھی وہاں دخواد دیکھایا تھا وہاں نے یہاں پہ جو ہمارے یہاں کوندلپور کے لکھوالے ہیں ان کو جانچ کے لیے بھیجا تھا جانچ کے لیے بھیجا تھا جانچ پہ انہوں نے جو ہے اس کا سائف آیا کہ یہ ندی کی زمین جو ہے اس پہ انہوں نے مکان اور ہم اس کا باغ لگایا ہوا ہے تو ریپورٹ پیش کر دی انہوں نے ادھگاریوں کو جی ریپورٹ تیسل دار ساپیاں ہے اس میں تین چار تاریخیں پڑ گئی ہیں ابھی تو کچھ کاروائی نہیں ہوئی کاروائی نہیں ہوئی کیا بجائے اس کی یہ سب کیا بتایا جا سکتا ہے یا تو وہ پارٹی سے ملا ہوا تو جب اپنی پٹوائی سامنے اپنی ریپورٹ لگا دی اس میں سائپ آئی گئی تو اس کے بعد بھی کاروائی نہیں ہو رہی کب سے کتنی تاریخیں پڑ گئی ہیں تاریخیں تین یا چار تاریخیں پڑ گئی ہیں میں جاتا ہوں وہاں پہ جو پیشکار ہے وہ بولتا ہے کہ تمہارا اس میں کیا ہے یہ ممتاز کہاں اور سرکار کا میٹر ہے آپ کون ہوتے ہیں اس میں یہاں پہ تاریخ آنے والے اگر اب کاروائی نہیں ہوئی تو کیا کریں گے کیا قدم ہوگا آپ کا اگر میری کاروائی نہیں ہوئی تو تو میں کمیشنر جاؤں گا اور مکونتری جی سے شکایت کروں گا ممتاز خان ممتاز خان صاحب یہ آپ کے خلاف جو ہے کہ محمد یاکھوب جی نے شکایت کی ہے ڈیم کیا ان کا علم یہ ہے کہ آپ نے سرکاری زمین کو جو ہے کبزہ کر کے اس میں بھگیا لگا دی ہے سچائی کیا ہے یہ بتائیے سچائیہ ہے کہ ہمیشہ سے لگا نیتوں مجھے تیس و پہنٹسات کے بیج میں اس زمین کو خریدے ہو گئے ہمیشہ سے میں اس جگہ پر قابض و مالک ہوں لہذا یہ یقوب ہو رہی یہ چاہتے ہیں کہ یہ زمین کو یہ ہمارے ہاتھ بیچ کے یہاں سے رفو چکر ہو جائیں اور ہم پورے پارم سے مالک بن جائیں میں نے بیچنے سے نائنکار کر دیا تو اس بنوکوبر انہوں نے سرکار نے چھوڑ لگا ہائیوے سے نیچ ہے اس کو یہ جوزنا چاہ رہے تھے اگر یہ جوز لیتے ہیں یہ جوز لیتے ہیں تو میری بھگیا کو جانے آنے جانے کا راستہ بند ہو جاتا مہدی ایجیم کو میں نے شکاعت کی مہدی ایجیم نے پڑواری کو لکھا پڑواری موقع پر وہاں مہجود پہنچے اور پلیس بھی پہنچی مدن پانسیم جن کا نام ہے وہ سرکر کے دروہ ہیں وہاں کے اور انہوں نے جا کے انکواری کری انہوں نے کہا کیا بیٹر ہے تو یبو بھون انہوں نے کہا کہ ہم اجھر سے سرکار کی جگہ میں سے لکھ لیں تو پولیس نے اور لیکپال پیریتی نام ہے اس کا شاتھ ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں ان کو روکے گا تو این ایار سرکار کی روکے گا ہائیر والے روک سکتے ہیں آپ کو کوئی حق نہیں ہے روکنے کا اور اگر آپ نے روکا ان کو تو یہ ان کی بھگیا کا آنے جانے کا منتازہ کا راستہ بند ہو جاگا آپ ان کو نہ روکیں آپ اچھا یہ ندی کے پاس جو گھوم کے گئی ہیں ندی 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 تو وہ زمین آپ کی کٹھی کیا اس میں جب زمین یہ کٹھی ہے تو میری زمین جو ہے وہ گھاٹا سنگیا اٹھائیس میں جس میں چار اگر بیٹ ڈبل کا رقبہ ہے اور ستائیس نمبر میں لگ بہ پچانوے ڈسبل کا رقبہ ہے ستانوے ڈسبل میں یہ زمین ہمیشہ سے ستائیس نمبر میں میں ہمیشہ سے نہیں جوتتا ہوں جب سے میں نے بابو پدھان خوندر پڑھالوں سے لی ہے عرفان ہیں اکرام ہیں یہ تین چار نامیں ان سے خریدی ہوئی ہے میں نے اس جگہ ہے اور یہ زمین جو ہے ندی نے روک بدل دیا ہے اور ندی سیدھی جانے کے بجائے وہ روک پھوڑ کے پہال کو چڑ گئی ہے وہ زمین پہال کو جب گئی ہے تو میری زمین چار اگر بیٹ ڈبل میں سے اٹھائیس نمبر میں سے اور ستائیس نمبر میں سے میری زمین گئی ہے وہ سب زمین جو ہے میری ندی بہ رہی ہے اب زمین یہ جھونٹے عروب لگا کے مہروں پر خاصے ہیں جگہ جگہ کئی بار مہروں کا جھونٹا سچا کیس بھی لگا چکے ہیں اور یہ کہتے ہیں تیرا ایک لڑکا ہے ہم اس کو ہم پریشان کریں اور اس کو نہیں جینے جنگے تو میں اس در کے وئیہ سے اپنے لڑکے کے وئیہ سے میں تھوڑا خموش رہتا ہوں کانون کی مدد لیتا جاتا ہوں اور یہ کئی بار انہوں نے کیس بھی لگا ہے اور ایک بار اپنی باؤ کو یہ مار کے تھانی بھی لے گا دے ٹھیک